بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآہد بیتی الطیب من الطاہرین و لعن الدائم على عدائے مجمعین ہماری جو آج کیا درس پہلا درس ہے سلسلے کا دعا ابو حفظ سومالی کی تفصیل یا تشریح دعا ابو حفظ سومالی سب سے پہلے تو یہ جو شخص ہیں جو ذات خستی ہیں جو راوی ہے اس دعا کا ابو حفظ سومالی یعنی اجلہ اصحاب میں سے جلیل القدر ترین اصحاب میں سے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام ہے ثابت اپنے دین آر چار اماموں کو درک کیا انہوں نے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی جب رہلت کی خبر پہنچی امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے تھے اور چار اماموں کے زمانے میں رہے یعنی امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو سکی اس سے پیچھے جہاں امام جبر صادق اور امام محمد باقر اور اس سے پیچھے امام زمان اللہ علیہ السلام ثابت ابن دین آل اور یہ خاندان اتنا زبردست ہے اس شخص کا ابو حمزہ سمالی کا کہ جو واقعہ ملتا ہے میں تاریخ میں کہ ان کے نواسے نے یا پوتے نے امام حسن علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا تھا تو ایک شخص آتا ہے بہت تبیر الخامد لفتہ چوڑا باہبت شخص اور روک دیتا ہے یہ چھپ جاتے ہیں دوبارہ آتے ہیں ان کا نواسہ یا پوتا پھر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں وگر میں کیا سلسلہ ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کیا بیابان ہے ایک قبر ہے اس کے اطراب میں شاہ چبوت رہا ہے ایک آدھ کوئی درخت ہے اس وقت حرم بغیرہ کوئی نہیں ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اصل میں تم حضرت موسیٰ اپنے عمران اس وقت امام حسن کی زیارت کے لئے تشریف لائیں تو پورے حرم میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اور مثلا یہ تمہاری فضیلہ ہے کہ تمہیں یہ اطلاع دی گئی اور ہم وہ ملائکہ ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نازل ہوئے انسانی صورت میں تو یہ کہتا ہے کہ پھر میں کب زیارت کروں اتنی دور سے آئے ہوں چلتا ہوا تو وہ شخص یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ جب صبح کا صورت صبح فجر نکلے گی ہم لوگ چلے جائیں گے دوبارہ اروج کر جائیں گے تم آجان تو یہ کہتا ہے پھر حکومت کے کارئندے دیکھ لیں گے عباسی یوں کا بدو عباس کا نامانہ ہے تو خدراؤں کا کوئی فکر نہیں کرو ہم نے اس کا انتظام گریے تمہیں کوئی نہیں دیکھ پائے تو یہ خاندان لگتا ہے کہ اس طرح سے تاکہ ابو حمد صمالی صاحبی ربن دینار کا نواسہ بھی اتنے اس منزلت پر دوسری بات جو ابو حمد صمالی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ اور منا مدینہ میں بیس آدمی نہیں ہیں جو ہمارے صحیح صحابی یا صحیح چاہنے والے ہو صحیح چاہنے والے کا مطلب آپ کو پتا ہے پوشل جو امام علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا ہے وہ چاہیے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو وہ امام علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جائے گا مگر یہ کہ بہت بڑا اس کے اندر بوس کی بیماری ہو کیونکہ امام کا کریکٹر ایسا ہے ہم اس چاہنے والے کی بات نہیں کر رہے ہیں جو امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے یعنی جس طرح سے امام چاہتے ہیں ورنہ امام علیہ السلام اچھے آدمی ہیں ایمانداری کرتے ہیں تولتے وقت صحیح تولتے ہیں نماز اچھی پڑھاتے ہیں یہ ایک معمولی سے صفات ہے کہ جس کے لیے اتنے بڑے ایمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمان والا ہونے کی ضرورت نہیں جو امام فرمانے وہ فرمانے ہیں ہمارے جو صحیح چاہنے والے جس میار کے ساتھ ہم چاہتے ہیں تو یہ حدیث ملتی ہے اس زمانے میں کہ جب امام زیدہ دابدین یعنی علی عبدالحسین اگر ہم بدعوبیہ کے ذاویہ سے دیکھیں علی عبدالحسین اس کا پدر اس کا باپ کون تھا حسین ابن علی ہم نے مروا دیا یعنی بدعوبیہ کا ہم نے مروا دیا اور کس طرح سے قتل کروایا اب اس زمانے میں امام سجاد کے پاس آ کر جو اتنی دوستی کرے محبت کرے شاگردی کرے اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے اس میں حمت ہونی چاہیے کہ امام اس کے ساتھ رابطے میں آنے کی اس طرح کا یہ راوی ہے ابو حمدہ سمالی صاحبید بن دینان حتیٰ اس کو اہل سنت کی ابھی سخہ کہا گیا ہے اب یہ روایت ہے اچھا اب اس کے بعد دعا دیکھئے دعا پتا یہ کیا ہے دعا آپ کے جو پہلے کا جو فریمور کے نا ذہن کا ان سب کو آپ ختم کر دیجئے یا آپ فق نہیں پڑھ رہے یا آپ کلام نہیں پڑھ رہے یا آپ تفسیر نہیں پڑھ رہے کہ قوائد کے تحت ہے مرجع نے فتفہ دیا یہ روایت یہ روایت آپ اگر سیسن جا گئے آپ نے فتفہ کیوں دی دیا یہ روایت تو ہے وہ کہنے ضعیف ہے اچھا قرون سمجھ میں آگئے یہ روایت ضعیف ہے آپ نے اس کے مطابق فتفہ کیوں دیا وہ جواب دیں گے وہ جو لمبی چوڑی بحث ہے ایک آپ کو کیا ہے ایک قانون مل جاتا ہے فریمورک مل جاتا ہے فق کیا ہے فلسفہ کیا ہے کلام کیا ہے میتھمیٹکس ہے جیومیٹری ہے ٹرگنومیٹری ہے قانون موجود ہیں فق کے قواری موجود ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے یہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اب آپ بات کر رہے ہیں ایک عاشق کی معشوق کے ساتھ بات کر رہا ہے ایک ہستی ہے جو اپنے کو لا متنہی انڈلیس یعنی یہ لفظ بھی کم ہے بالکل ایک حقیقت جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے حتی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہنا کہ اس حقیقت خدا کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اصل لیمٹ سے ہٹا کر بات کرو اور علماء ہمارے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دائمی ازلی یعنی ایک عجیب سی چیز کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے یہ ہمیشہ کب سے ہے آپ کہتے ہیں میں جب سے ہوش سمالا ہمیشہ سے دربارہ معصومی دیکھیں اس کا ایک وقت ہے ہمیشہ سے یہ اسی طرح سے ہے ہمارے گوہ میں ہمارے پردادہ کے پردادہ بتاتے ہیں درخت ہمیشہ سے یہاں پر ہے آپ کے ہمیشہ کی ایک لیمٹ ہے خدا کا ہمیشہ کان سے آغاز ہوتا ہے آپ خدا کے ہمیشہ کو کوئی سٹارٹنگ پوئنٹ اس کا مہیند کر ہی نہیں سکتے اور وہ اللہ تو معلول سے ماوارہ کوزن ایفیکٹ سے ماوارہ کوزن ایفیکٹ کا خالق وہ ہے بندہ کون ہے بندہ وہ ہے کہ جو امام زیدالعبدین علیہ السلام جیسا بندہ ہے جو خدا کی تمام مشیعت کو ارادے کو درک کر رہا ہے اب یہاں پر گفتگو ہے عاشق و مشروع کے درمیان آپ فقہ کے فریم ورک کو چھوڑ دیجئے آپ کلام کے فریم ورک کو چھوڑ دیجئے بندکت مولا فعظ علی مولا روایت متواتر ہے یہ ہے یہ ہے یہ چیز ہے تو روایت ثابت ہے اس کا مطلب مولا کا مطلب دکشنری میں یہ ہے روایت حضرت علیہ السلام کی ولایت ثابت ہو گئی خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی یہاں پر کئی دفعہ آپ کے ذرے میں خیال آئے گا کہ سیدھی طرح سے کہہ دیں اور یہ ہوا بھی ہے واقعہ سیدھی طرح سے کہہ دیں اللہم اغفر لی اتنی نمبی چھوڑی دعا کی دک کیا ہے یہ کہا گیا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی کہتا ہے بھائی معاف کر دیں سوری کہتا ہے یہ بندے کو اپنی پوری حقارت ثابت کر لی ہے بندے کو اپنا پورا وہ ثابت کرنا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں اور یہ ہمارے لیے نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو عشق خداوندی ہے اور جو پروردگار سے محبت ہے وہ ایک عجیب چیز ہے سیدو شہدہ کے بارے میں کہتے ہیں سیدو شہدہ کے بارے میں یزید کے لشکر کا ایک شخص سے کہہ رہا ہے میں نے آج تک جنگیں کی ہیں آج تک کوئی ایسا شخص کی دیکھے جس کا بھائی بھتیجے سب چھنے والے مر چکی ہوں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی سلابت ایک عجیب قسم کی ایک عجیب قسم کی پختگی اور حیبت ہو اور چہرہ نورانی ہو دمک راؤ اس طرح سے جس طرح حسین کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا میں نے اور بعض لوگ سیدو شہدہ کے آخری وقت میں جنگ کرنے کو دیکھ کر امام حسین کی طرح آئے بعض زہر کی نماز کو دیکھ کر یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آئے کل تعداد بتیس ملتی ہے تو سیدو شہدہ کا چہرہ دمک رہا تھا چمک رہا ہے چلاب اس حنم کے بارے میں مار آئی تو اللہ جمیلہ اٹھارہ بھائیوں کے سر ہیں حسین ابن علی جیسا بھائی اہل حرم کی خواتین اس انداز سے یہ خاتون کہہ رہی ہے مار آئی تو اللہ جمیلہ میں نے سوائے خوبصورت کے کچھ اور نہیں دیکھا اس کوٹ فلیور میں لانے کی کوشش کریں اس کو چکنے کی کوشش کریں میں نہیں کہہ رہا کہ چکیں سوچیں اس کو آپ یہ کیا ہے یہ ہے وہ عشق خداوندی جو آئمہ کی بارگاہ سے ملتا ہے یہ ہے وہ عرفان یہ ہے وہ معرفت اگر آپ کے درویش صوفی پتہ نہیں اور کیا کیا لفظ اگر کچھ بھی اس کی حقیقت ہے کیا ہے خدا ہے اور میں ہوں خدا جو کچھ کہا میں تیار ہوں کرنے کے لیے تو وہ آپ کو درویشیت صوفی گریب صوفیت عرفان جو بھی ملے گا اگر کوئی چیز ہے وہ برینڈڈ ہے اس کا نام ہے اس کی ریالیٹی حقیقت آپ کو کامل لے گی اہلِ بیعت کیاں بھی لے گی صحیح تو شہدہ کے اصحاب کے بارے میں کہا گیا مستمید تھے مستمید کا مطلب کیا ہے موت کو طلب کرنے والے عابی سبت شبیب شاکری رات کو شادی ہوئی ہے صبح کوئی آگیا ہے شخص کوفہ چھوڑ گئے واقعا درست جاتا ہے اور عابی سبت شبیب شاکری کون ہے حضرت عباس کے ساتھ کئی جگہ نہیں بنتی حضرت علی اکبر کے ساتھ جگہ نہیں بنتی حضرت قاسم حضرت علی ازغر کے ساتھ کئی جگہ نہیں بنتی عابی سبت شبیب شاکری جب میدان میں گئے تو زیرا ویرا سب پہنے ہوتے تھے تو زیرا اتار کے پھیکی کہا پہ جلدی آؤ ختم کرو کام کو تو انہوں نے کہا کہ جنہ آل ایک آمیس کوفے کے تھے یہ بھی لشکر بھی کوفے کے تھا وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا کیا دوز بھی تو تھے سامنے تو ہاں حب الحسین آجند علی ہاں حسین کی محبت نے پاگل کر دیا اب آپ میتہمیٹکس خودکشی تھی نہیں تھی بھائی یہاں پر حسین ابن علی نے اجازت دے دیا جاؤ جس ناس ہی موت کو گلے لگا تھا لگاؤ تو اصحاب مستمید کہا جاتا سیدی شہدہ کے کس کو ساتھیوں کو سلمان امار مقداد میسم یہ وہ لوگ سب ہیں جو اس سطح پر ہیں اب آپ اصحاب کی بات کیے میں نے اب آپ آئیے کس جگہ پر ذہن الابدین یہاں پر میسم کئی کونے میں بیٹھے ہیں یہاں پر آبیس کئی کونے یہ ذہن الابدین ہے تو اب اب اس پرسپشن کے ساتھ اب دعا ابو حمزہ سمالی کے اندر صرف دعا نہیں ہے اعتقادات قضاء و قدر الہی کی گتھیاں امام نے سلجھائی ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یعنی جو کئی کئی گھنٹے کی تقریر کرے کوئی آدمی عقائد بتائے قضاء قدر جبر اختیار فلانا یہ سب باتیں امام ایک جملے پر کہہ کر چلے گئے اور کتنی حقیقت اور پر سے پردہ اٹھا ہے واقعا سیدو شہدہ سیدو شہدہ کے اس فرزن کا جو حسان ہے یا ابو حمزہ سمالی یہ معمولی چیز نہیں ہے کس طرح سے انسان کو بتایا ہے کہ تم بدترین حالات میں بھی کس چیز کو فوکس میں رکھو سب سے زیادہ دنیا میں آج کل کہتے ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ جس کے پاس بہترین ہے وہ بڑی اچھی منیجمنٹ ہے ہم لوگ کے ملک میں تو خیل الحمدلہ نہیں ہے سنا ہے ہم نے یہ جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ بتا رہے ہیں امام اپنی دعا میں کہ جب تم ہر طرف سے برباد ہو جاؤ تباہ ہو جاؤ ختم ہو جاؤ چیز تو تب کس کی طرف دیکھو اور ایسا نہیں کہ صرف دیکھنا ایک ڈھکوصلہ ہے ایک جھوٹ ہے جھوٹی تسلی ہے بچے کو آپ نے آئیٹ ویشل اپل دے دیا وہ کھاتا رہے بچارہ ریالیٹی دے رہے ہیں آپ کو کی سلمان سے دے رہے ہیں واقعا اور یہ اگر آدمی دعا ہے ممدل سوالی پڑھتے پڑھتے اس کے مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کم ہے اتنی عجیب دعا ہے پہلا جملہ جو امام فرما رہے ہیں کمر توڑ دیتا ہے آدمی ایسی حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں امام کہ واقعی اور یہ خود الہی کا مطلب کیا ہے الہ یدی میرا پروردگار الہ یدی میرا پروردگار جس کی میں عبادت کرتا ہوں اگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت کے دوران میں دائیں مائیں نکل سکتا ہوں رستے سے ہٹ سکتا ہوں اگر وہ میرا پروردگار ہے تو مجھے اسی کے مطابق رستے پر رہنا ہے مجھے سونا کیسے مجھے کھانا کیسے حتیٰ مجھے بیتن خلا میں ٹوائلٹ میں جب میں جاؤں تو پایا پاؤں رکھنا ہے پہلے یا دائیں پاؤں یہ چھوٹی بات ہے شریعت نے بتائی ہے اسی لئے بتائی ہے کہ بندگی پروردگار کی مکمل ہو سکتا ہے آپ کے مولانا اتنی امپوردگار بات نہیں ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن ایک طریقہ بتائے شریعت نے ہر چیز کا انتہائی پیٹی ایشوز ہماری نظر میں وہاں سے لے کر بہت ہی امپورٹن ایشوز اگر بندہ یہاں سے دائیں بائیں ہو جائے تو کیونکہ وہ اپنا کام پروردگار عالم کو سوپ چکا ہے یا پروردگار عالم کو نہیں سوپا اس نے بہرحال ہے خدا کا بندہ اب پروردگار عالم ایسے بندے پر جس کے اوپر پروردگار کا لطف ہے پروردگار چاہتا ہے سیدھا رہے پروردگار اس کو سیدھی لائن پر خط مستقیم پر سیدھا رہتے مستقیم پر لانے کی کوشش کرے گا جب پروردگار پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کا دوست ہے دس سال ہو گئے تھے آپ مسخت سے گئے اس نے آپ کو دیکھا بوری بازار میں کراچی کی بات کر رہا ہوں ایمپریس مارکٹ پر بھنڈی بازار ڈوگری پر دیکھا بومے والے بھی ہیں ہمارے گجرات کا مجھے نہیں پتا احمد آباد وہ جو چائے والے کی دکھانے بہت مشکل وہ نے کہا دوست نے دیکھا آپ کی ایک دفعہ دوست نے نہیں دیکھا اس نے دیکھا آپ کو دیکھوں میں ایک لاگ رو میں میں قرضہ لے کر کراچی سے بھاگ کے آگیا تھا اس کی بیچارے کی زندگی برباد ہو گئی ایک دوست نے دیکھا مجھے ایک دفعہ وہ جیسا قرضہ لیا تھا میں ایک لاگ رو میں لے کے بھاگ کے آگیا تھا وہ دیکھے گا نا اس کے لئے سے میری زندگی برباد ہوئی وہ رکھ کے گدی پر ایک تھپڑ مارے گا میرے اور گرمان پکڑ کر جو اس کے موں میں لفظ آئے گا وہ کہے گا اس کو اٹھا دیجئے سائٹ پر میرا دوست اس سے بڑی محبت ہے مجھے وہ دیکھے گا نا تو پیچھے سے آکا گدگدی کرے گا کان پہ یو یو کرے گا پیچھے سے آنکھوں پہ آگے ہاتھ رکھ لے گا جو ہماری کے معاشرے میں رائے جائے فرق کیوں ہے کہ یہ دوست سے محبت ہے اور اس کا میں گناہ کر کے آئے ہوں اس کا امام فرون ہے لا تعدیم دی بے عقوبت ہے یہاں پر وہ جو جو مجھ سے قرضہ لینا چاہ رہا ہے واپس وہ احساس دلائے گا بھائی تیرے پیچھے میں کھڑا ہوں اب آپ تم اس سے بات کر جو تم بھاگ کے چلا گیا نامسکت اور وہ جو دوست میرا آیا بہت محبت کرتا ہے وہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تیرا دوست تھا تیرے دن بعد آیا بتایا بھی نہیں اب وہ کیا کرے وہ اس سے میں گرمان بھی پکڑے گا وہ کان کیوں پر آگے ہلکا سا ایک اشارہ کرے گا یا سر پہ ایک چپت لگائے گا کہ جب مجھے وہ چیز ہو تو میں مڑھ کر پیچھے دیکھوں جس میں پیار و محبت کی ایک چیز ہو میں مسکرا کر پیچھے مڑھ کر دیکھوں گا لیکن کوئی مجھے زور سے مکہ مارے تھپڑ مارے یا ہنٹر مارے تو تکلیف شدت گھبراکت تکلیف کی وجہ سے غصے کے ساتھ دیکھوں گا مجھے فرما ہے میں اس رستے سے ہٹ چکا ہوں تو تُو میرا پروردگار ہے اگر اب دیکھئے امام تعلیم دے رہے میں نے شروع میں کہا اب آپ کے ساتھ میں خیال آگا امام کب رستے سے باہر اٹھے اور امام نے کب رستے کو چھوڑا یہاں پر امام اپنے آپ کو امام سمجھ کے گفتوگو کر ہی نہیں رہے امام امام ہے میرے اور آپ کے لیے امام امام ہے خدا کی جانب سے امام بنا گیا ہے لیکن امام کی امامت کی سب سے بنیاری چیز ہی ہے کہ امام جس طرح سے ذات خدا کے بارے میں علم رکھتا ہے ہم میں سے کوئی اس طرح سے نہیں رکھتا کیونکہ امام سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ذات خدا کے بارے میں اس لیے سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اپنی آجزی انکساری حقارت بندگی پروردگار کچھ نہیں ہوں تیرے مقاملے میں کچھ نہیں ہوں تیرے سامنے اور ہماری یہ جو موت اختیاری ملتی ہے کہ جو بہت سے ہمارے علماء یا مزرگوں کے درمیان ملتی ہے موت اختیاری تو مولا کائنات کو مناجات کرتے کرتے اب یہ کیا سلسلہ تھا لوگوں نے آ کر بتایا روایہ تھا کہ علی بن عبید طالب مر گئے ختم ہو گئے یعنی وہ جو عبادت ایک ایسے مرحلے تک پہنچتی ہے کہ آپ اپنے ہوش حواس میں رہ کر پروردگار کی نورانیت کا اس کی تجلی کا کرشموں کا مطالعہ کر نہیں سکتے اس کے لیے آپ کی روحوں آپ کے بدل سے باہر نکلنا پڑتا ہے یعنی تنگ ہو جاتا ہے انسان اس عالم رنگ و بھو میں اس معالم مادنہ میں یہ ہم پر یہ کب کیفیت تاری ہوتی ہے یہ والی کیفیت نہیں اس سے ملتی جوتی آشور کا وقت ہے آپ کا بہترین جو مسائب پڑھتا ہے آپ کے سامنے اور حرم امام حسین ذریع کے سامنے آپ بیٹھے ہیں مسائب پڑھا ہے بہترین پسند ہے آپ کو مسائب پڑھنے والا اب آپ کتنا روئیں گے مجھے بتائیے آپ نے دیکھا لوگوں پہ تماشیں مار رہی ہوتے ہیں گرمان چاک کر دیتے ہیں آئمہ کے بارے میں شق کا جیوبہ ہوں امام نے بعض کے خطر آپ نے گرمان چاک کر دیا یہ تعلیم تعلیم نہیں دے رہے یعنی یہ جو روح ہے امام کی اس وقت یہ آزادار کی جو روح ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی غم کی شدت اتنی زیادہ ہے دیول نے باہر بات لگی ہو جائے دعا سم باہر چلے آئیں گے تو سب سے پہلے کہا الہی لا تعدیب بے عقوبت ایک پروردگار تم مجھے عدب سکھا لیکن اپنے اقاب کے ذریعے نہیں اپنے عذاب کے ذریعے نہیں مجھے چابوں کے ہنٹر یا ایک شلاخ تازیہ نہ مار کے نہیں لا تعدیب بے عقوبت ایک ادب کا تغاظہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر دوسرے التجا کر رہا ہوں لا تعدیب بے عقوبت ایک مجھے ادب مت سکھا اپنے اقاب کے ذریعے ولا تمکر بی فی حیلت ایک یہ عجیب جملہ ہے ہیلہ کسے کہتے ہیں اور تمکر کا مطلب ہے مکر مت کر پروردگار میرے ساتھ مکر مت کیجیو آپ کہیں کہ پروردگار کیسے مکر کرتا ہے مکر پروردگار اس طرح سے کرتا ہے کہ بندے کو لگ رہا ہوتا ہے بہت اچھا کام ہے میرے ساتھ اور بندہ غافل ہو جاتا ہے اور یہ پروردگار کا طریقہ ہے قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ دستدرے جو ہوں ہم ان کی رسی کو آہستہ آہستہ سے گرفت ملیں گے من حیسو لا یعلمون اس طرح سے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا خوب توجہ کیجئے گا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے کن کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے بندوں کو ہم جس کی بھی رسی ڈھیلی کریں گے ایسا جو کہتا اس نے لوٹا چورا ہے سر میرا لوٹا چورا ہے لوٹا چورا ہے تو چھوڑ دو سرکار میرا گھر سے پیتل کا تسلہ چورا دیا کوئی بات نہیں سرکار میرا گھر کا بل چورا دیا ایسا جو صاحب جا کے شکایت کر رہے ہیں بار بار ایک چور کے بارے میں کہتا کوئی مسئلہ نہیں بڑا ہاتھ مارے گا تو تب پکڑیں گے بل بیسی چیز ہے کہہ دے گا میں دکھول سے لائے لوٹا کہہ دے گا میں دکھول سے لائے سرکار میری گاڑی چورا دی اب چلو اس کے پاس چلتے ہیں تو یہ کل تک کیوں نہیں کر رہا تھا استدراج کر رہا تھا اس کو ٹھین دو تاکہ کوئی ایسا کام کرے کہ اب اس کی جو رسی پکڑی جائے تو پھر اس کو نہ چھوڑا جائے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے چھو کوئی اس سے محبت ہوتی تو لوٹا چوری کرنے پر اس کو پکڑتا دو تین تماشے لگاتا چار گھنٹے جیل میں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نعمتوں کی بارش نعمتوں کی فاروانی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے ہو سکتا ہے پروردگاہ لہر عالم رسی ڈھیلی کر رہا ہو اور قرآن میں فرما رہا ہے حیسو لا یالمون ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو امام اپنے آپ کو جب مقام بندگی پر رکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ کہنے پروردگاہ میرے ساتھ مکر مت کیجیو مکر کا مطلب کیا ہے چالاکی ایاری اس طرح سے کوئی کام کرنا کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ نے گڑھا کھودا اس پر گھرس پوس رکھ دی اور ہاتھی کو بلایا آگے ہاتھی گڑھے میں گر پڑا یہ آپ نے مکر کیا تھا ہاتھی کے ساتھ ہاتھی سمجھ داتا کہ آپ نے گھرس رکھی ہوئے گدنا رکھا ہوا ہے گاجر رکھی ہوئے خرگوش کو پھس آتے ہیں جیسے جال میں تو گاجہ رکھ کر یہ مکر ہوتا ہے سامنے اچھا ہی ہوتی ہے پیچھے کیا ہے آپ کے لئے تکلیف دے ایک کام ہوتا ہے امام فرمائے لا تمکر بی پروردگاہ میرے ساتھ مکر مت کیجو فی حیلہ تک حیلہ کس کو کہتے ہیں حیلہ کہتے ہیں چارا جوئی کو چارا جوئی کا مطلب کیا ہے اب یہ ایک لفظ آیا ہے وہ حفظ سنا ہمارے اندوسران کی جو دوست ہیں میرے آدھر ہیں وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے وہ ہندی کا لفظ ہے جگار یعنی آپ کسی نہ کسی طرح سے ایک کام کر لیتے ہیں پروردگاہ ہیلے کا اثر مطلب کیا ہے فقی زبان میں آئیے سودھ حرام ہے ٹھیک ہے سودھ حرام ہے میں نے ایک کلو چاول دیا آپ کو بہتری باسمتی خوشبودار دو کلو آپ سے ٹوٹا لے لیا ٹوٹا ہی کہتے ہیں تو ٹوٹا broken rice یہ ربا ہے سودھ ہے اس کا ہیلہ کیا کرتے ہیں ہیلہ ہے نہیں جو رستہ بتایا جائے solution کا میں کہتا ہوں بھائی ایک کلو چاول ہے خوشبودار باسمتی یہ آپ دینی جائے کتنے کا خریدیں گے وہ کہتا ہے ہزار روپے کا ہزار روپے کا ٹھیک ہے ہزار روپے آپ میرے میرے ہزار روپے آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے مجھے پیسے من دی جائے اب بتائیے ہزار روپے کا آپ ٹوٹا چاول کتہ دیں گے تو یہ solution ہے ہیلے ہے وہ کہتا ہزار روپے کا ٹوٹا چاول تین کلو دوں گا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے فرق کیا ہے فرق اس میں یہ ہے کہ اس کے ذمہ پر ہزار روپے آگئے تھے ہزار روپے کے بدلے میں اس نے دیا ہے تو یہ ہیلہ کہتے ہیں solution چارہ جوئی کسی طرح سے نکل جانا ہے کرتے سے یعنی اگر میں کسی مشکل میں فز جاؤں اور میرے سامنے میں سمجھوں کہ پروردگار نے یہ رستہ رکھا ہے میرے لیے میں جوب لیس ہوں میرے لیے ایک جوب آگئی شراب بنانا نہیں کمپنی ہے لیکن میں شراب پیتا نہیں ہوں میں بیچوں گا نہیں میں کچھ نہیں کروں گا جا کے کام کروں گا مجھے نہیں پتا مثال دے رہا ہوں ایک فقی مثال بھی واضح ہو جائے جوب نہیں تھی جوب مل گئی مکر تھا پروردگار کے کہ تُو میرا اتنا برا بندہ تھا کہ میں نے تجھے کہل آ کر فسایا تیرے گناہوں کی وجہ سے اس جگہ پر لاکر فسایا کہ اب تُو کر لے جو کچھ تجھے کر لے یعنی پروردگار کبھی کبھی اپنے برے بندوں کے ساتھ مکر کرتا ہے کیونکہ وہ بندے اس کے ساتھ مکر کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے پھر مثال کربلا کی کربلا کے لشکر میں تیسے زارہ آدمی نے سب کربلا ہے حضرت حر بھی کربلا آئے لیکن کربلا آنا دونوں کا مختلف ثابت ہوا کچھ لوگوں کے لئے پروردگار کا مکر تھا ایک اچھی چیز پروردگار ان کے سامنے رکھی اب یہاں سے یہ ایک شبہ آ جاگا کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ جو یزید کا لشکر تھا پروردگار جو ان کو لاکر فسایا اس کا جواب روایت میں احادیث میں آیات میں آ چکا ہے کہ ہم ان کے دفاق اور ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہور لگاتے ہیں یعنی میں خود سبب بنا ہوں میں خود ریزن بنا ہوں میرے دل پر مہور لگ جائے لہٰذا ہر چیز تو سلوشن آ رہا ہے ہمارے سامنے ہیلا راستہ وہ کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسیڈ ہو میرے سامنے لاکر رکھ دیا میں نے پیا سب اندر سے اس نے کارٹ بیٹ کے برابر کر دیا لا تمکر بی فی ہیلا تک مکر کہا جاتا ہے کہ جو اردو میں ہے یعنی آپ دکھا کچھ اور رہے ہیں اور اس کے پیچھے نتیجہ کچھ اور ہے یہ لا تمکر بی فی ہیلا تکم ہوتا ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خِرُونَ مَا كَرِينَ یہ کفار منافقین خدا کے ساتھ چالبازیاں کر رہے ہیں ان کی چالبازیوں کو خدا اس طرح سے برباد کرے گا کہ ان کو یاد رہے گا خدا ان کی چالبازیوں کو جانتا ہے لہٰذا خدا بھی اس کے ساتھ یہی چالبازیاں یہی ایاری کر رہا ہے خدا ایاری نہیں کرتا لیکن جب کوئی خدا کے ساتھ ایاری کرے تو خدا اس کے ساتھ ایاری کرتا ہے اور یہ داستان ایاری کی بہت طویل ہے یہ بات میرے خواہ سے واضح ہو چکی کہ امام فرمانے کے میرے سامنے کوئی اچھی چیز اگر آئے تو پرورہ نگاہ تو اس سے پناہ مرکتا ہوں کہ میرے سامنے وہ اچھی چیز اچھی دیکھ رہی ہے وہ واقعا حقیقتا میں اچھی ہو تیرا ہیلا اور مکر اس کے پیچھے نہ ہو پہلا جملہ اب اگلا جملہ کہہ پرورہ دکھا میرے پاس بھلائی آ کھاں سے رکھتی ہے حالانکہ بھلائی سوائے تیرے اور کسی کے پاس نہیں یعنی جو کچھ ہے تیرے پاس ہے یہ جملہ واضح ہے اب اگلا جملہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جس نے نیک کام کیا جو نیک بندہ ہے تیرا وہ بھی تیری مدد سے بے نیاز نہیں ہے دو بندے ہیں خدا کے ایک نیک بندہ ہے ایک برا بندہ ہے برے بندے کے لیے امام عجیب الفاظ استعمال کرے پرورہ دکھا جس نے برائی کی وَجْتَرَعَا خوب توجہ کیجئے گا امام سجد میں بھائی ہم سب کا کام ختم ہو گیا امام فرما چکے برا بندہ جو بھی ہوگا وہ تو برباد امام نہیں کہہ رہا ہے برا بندہ برباد ہو گیا امام فرما رہے ہیں کہ جس نے اَسَعَا وَجْتَرَعَا اَسَعَا کا مطلب ہے برا کام اجْتَرَعَا کا مطلب کیا ہے یعنی ہاں کیا ہے کیا بھی گاڑ لے گا تو ہے اس لائق اجْتَرَعَا کا مطلب ہے اردو میں ایک لفظ ہے جری ہو جانا بہت جررت آگئی ہے تم میں آنکھیں نکال کے کھڑے ہو باپ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے ایک بچہ غلطی کرتا ہے سر جھکا لیتا ہے ایک بچہ غلطی کرتا ہے اچھا تو کیا ہے تو کب تک آپ کی بات مانیں یہ جری ہے اس کو سزا مختلف ملے گی امام فرما نے پبردگار وَلَلَّوِي اَسَعَا جس نے برائی کی وَجِتَرَعَا جس نے تیرے سامنے جررت کے ساتھ سینہ تان کر آنکھیں نکال کر کھڑا ہو گیا اَسَعَ وَشْتَرَعَا اور اس کے بعد وَلَبْ يُرْزِقَ اور تجھے رازی کرنے کی کوئی زہمت بھی نہیں کی ٹھیک ہے میں نے برائی کی میں جری بھی تھا میں نے کام کر لیا لفظان کے دن تھے میں نے روزہ بھی نہیں رکھا تاج بھی کھیلے گانا بھی سنو اگرم سے خیال آئے یہ تو جررت خدا پروردگار افطار کا وقت ہے تو دعا قبول کرتا ہے کان پکڑے میں نے توبہ کی آئندہ سے نہیں کروں گا ایمان فرمائے برائی کر لی تم نے اجترہ بھی کر لیا آخری مرحلہ وَلَبْ يُرْزِقَ خدا کو رازی کرلو وَلَبْ يُرْزِقَ جس نے پروردگار برائی کی جررت کے ساتھ تیرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوگے آنکھے نکال کے اور تجھے رازی بھی نہیں کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ خرجان قدرت اک پروردگار تیری قدرت سے باہر نکل گیا وہ بھی تیرے قبضے میں ہیں اور جو تیرا بندہ دیکھ ہے وہ بھی تیرے قبضے میں ہیں لیکن آپ لطافت کو دیکھیں ڈیلیکیٹ ورڈ دیکھیں جو اچھا بندہ ہے خدا کا اس کے بارے میں ہم کیا فرما رہے ہیں وَلَلَّوِي اَحْسَنَ پروردگار جو تیرا اچھا بندہ ہے نا وہ تیری مدد سے بے نیاز نہیں ہے یعنی جتنے بھی کام میں دیکھ کر رہا ہوں یہ خدا کی مدد سے کر رہا ہوں واللہ خدا کی مدد کیا ہوتی مثال ہے سب کو پتا ہے سورہ ڈوبتے وقت اور نکلتے وقت دس دفعہ تذبیہات عربہ پڑھنی چاہیے یہ نماز شب نہیں ہے یہ نماز شب میں دعا ابو حمد السمحان میں ایک بات لگے کہ نجف کے علماء اور ابھی الحمدللہ قمع علماء ہیں جو دعا قدود میں جوشن کبیر اور ابو حمد سمحانی پڑھتے ہیں اور خدا مغفرت کرے علماء کی ہمارے آگا بہجت کہتے تھے کہ جب حمد گنا ہے ایک دفعہ تو تقریبا سترہ یا ستر کہتا ہے میں بھول گیا ہوں علماء ایسے تھے کہ جو دعا ابو حمد سمحانی نماز شب کے قدود میں پڑھتے تھے اور دعا جوشن کبیر اس کے علاوہ ہے اور یہ سب لوگ حرم میں دیکھا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگا بہجت بھی ان لوگوں میں سے تھے کیونکہ اس وقت کا حرم آج کا حرم کی طرح ہم سمجھیا کہ تو اس وقت کا حرم آزانِ صبح سے گھنٹہ پہلے گلتا تھا پہلے پہلے تو یہ سب سلسلہ اس طرح سے لوگ ابو حمد سمحانی دعا جوشن کبیر کو نماز شب کے قدود میں پڑھا کرتے تھے تو یہ کیا بات آگئی جو میں نے ابھی کی یعنی جو اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی خدا کے قبضے میں ہے جو برا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ کس طرح سے ویل ڈیفائنڈ امام ایک چیز اس کی شخصیت کا اسکیچ پیش کر رہے ہیں جررت کے ساتھ آگے مکالی خدا کے سامنے آ کر لیکن تجھے راضی نہیں کیا خرجان قدرت وہ یہ نہ سمجھے میں خدا کی قدرت سے باہر ہوں امام کیوں فرمانے خدا کی قدرت سے باہر ہوں یعنی جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے نہیں دیکھ رہا باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں باہر کیا کر رہا ہوں تو کیا باپ کی قدرت سے باہر نکل گیا ٹیچر کی قدرت سے طاقت سے باہر نکل گیا نہیں وہ اس کے اندر ہے قبضہ قدرت میں جب بھی چاہے خدا اس کو سزا دے سکتا ہے لیکن جو بات نیک آدمی کے بارے امام فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں جس نے اچھا کام کیا تیری مدد کے بغیر یہ کام بھی نہیں کیا تو تذویہات عربہ پڑھنا سورج لگتے وقت سورج ڈوپتے وقت سواب ہے بہت صحیح ہو سکتا ہے کئی مہینوں گزر جائیں کہ میں دو پڑھ سکوں یہ توفیق ہے کیوں نہیں ہو سکا یہ آپ کہیں بھی ہو کسی بھی حال بھی ہو گاڑی چلا رہے ہو دلدفہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو توفیق چاہیے کس کے لئے ہر جیس ہر نئے کامل کے لئے توفیق چاہیے خرجہ ہم قدرت ایک اور پھر اس کے بعد آ کر یہاں پر امام یہ ٹکڑا ختم کر رہا ہے جس کے بعد یارم بے یارم بے یارم بے یارم بے امام فرما رہے ہیں اور اچھا اب سوال یہ ہے کہ امام نے یہاں کیوں فرمایا دعا جب پڑھتا ہے آدمی رقت ہوتی ہے تب یہ کام کرتا ہے دیکھئے امام جو ہے نا وہ انوار الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے سامنے دیکھ رہا ہے جہنم کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہے عالم غیب میں جو بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں جب امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا امام کی روح پر کیا عالم تاری ہوا ہے امام نے اپنی روح پر جو چیز تاری ہوئی ہے اس کے مطابق کیا جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا ہے لہٰذا ہم بہت زیادہ دعا محمد السومالی کے اندر جملوں کا ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ افسحول عرب ہے بلاغت و فساد امام پر آ کر ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک امام کی روح کا جو لیول ہے کہ امام کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یعنی آپ چھت پہ چڑھے میں کچھ بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں آپ بات کرتے کرتے ایک دم سے کہتے ہیں یالی مدد یالی مدد کیا ہوا بھائی کیا بچہ گرنے والا تھا آپ نے دیکھا نا تو یالی مدد کہا امام کی مثال بھی سمجھنے کے لیے کہ عالم بالا میں امام دیکھ رہے ہیں کیا چیز ہونے والی ہے اس وقت اس طرح کا جملہ امام کبھی کبھی لگتا ہے کہ لے آتے ہیں لگتا ہے اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ لوگوں نے وقت دیا بہت شکریہ بات یہاں تک ختم ہو گئی جو ہمارا وعدہ تھا اس سے زیادہ ہو گیا یہ لیکن انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ اگلے ٹپڑے کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ دعا کریے کہ یہ باتیں الفاظ تک محدود نہ ہو انشاءاللہ تعالی اور یہ آدمی اس کو درد کرے اور سمجھے اور ایک تو خصوصیت انشاءاللہ اور دعا محمد سمجھے انشاءاللہ بہت شکریہ دعا یہ ہے کہ جو ہمارے دوستوں نے حمد کیا بیٹھے خدا ان کو بھی عجر دے اور آپ حضرات کو بھی عجر دے جو بانی ہے یہاں کے ان کو بھی عجر دے انشاءاللہ ہمیں اہلِ عمل میں سے قرار دیں اللہ حبیت صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ دیکھو